بسماللہ محمدี้ والم محمدure میرے تمام یوٹو فیملی کو السلام علیکم امیدہ میرے ساتھ یوٹو فیملی ٹھیک ہوا کوئے اللہ پاک آپ سبب کھوش رکھے عباد رکھے خستائے مسکراتے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں آپanyak مسکرائیں کیونکہ ایک ٹونٹھ کلام کی اسپی ساتھ بہت ہی مزے کی باتیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہیں مزے کی بھی ہیں اور ساتھ میں کچھ کہتے بھی ہیں ٹھیک ہے جی یہ شکایت آپ کہہ لیں یا ہم کوئی بچپن کی باتیں جو ہے نا وہ کہہ لیں تو میں یہ کیک منا رہا تھا نا تو مجھے یہ باتیں ذہن میں آ رہی تھے اور مجھے حسین ہی میری رکھ رہی تھی تو میں نے کہا اپنی جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی میں اپنی باتیں جو ہے وہ شیئر کروں گا پہلے تو میں تھوڑی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تو پھر تو ہم نے کرنی باتیں ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے جو ہے آپ نے کر لینا ڈانٹ بال جو ہے نا وہ میری پاس پڑا تھا ٹھیک ہے جی وہ wob نے اس میں آئی لگا دیا پھر منہ پوری بیٹر پپر دکھ کے نا mín اے بھی جو ہے وہ آئی لگا لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں میں نے اس کوپر سے کیٹنگ کر کے نا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بیٹر پپر اس میں اچھے دکھے سے سیٹ کر لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایک بال لیا گے اس میں میں نے تین ھنڈے جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے اس میں ایک دو چمچ بڑے دو چمچ جو ہے نا وہ شکر پورٹر کے جو ہے وہ ایڈ کی ہیں شکر پورٹر آپ آپ گھر میں چینی ہوگی اس کو گلینڈ کر لیں شکر پورٹر بن جانا ہے ٹھیک ہے جی پرچینی نہیں آپ نے ایڈ کرنی شگر پورڈر ہی آپ نے ایڈ کرنے ٹھیک ہے جی میں نے ایک بار اسی طرح چول ماری تھی تو وہ بڑا فلاپ کیا تھا کام تو اس لیے میں ایکسپریئنس ہو جاتا ہے جب انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے اس چیز کو اس کو ایکسپریئنس ہو جاتا ہے تو میں ایکسپریئنس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ شگر پورڈر ہی جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کرنے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں میدہ جو ہے وہ ایڈ کرنے اور میدہ آپ نے کس طرح ایڈ کرنے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ چھانا سا ہوتا ہے سب کی گھر میں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے اس چھانے میں آپ نے ڈال کے میدہ ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے چھانے لائتا ہے کہ اس میں وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنے زبان میں وہ کھٹیاں ٹائپ سے یا وہ جو ہے نا بن جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر نہیں جانی جائیں کیونکہ وہ کیک مکس کرتے ہیں آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے یہ چیز اس کو پتہیں کیا بولتے ہیں اس میں نہیں جانی چاہیے اس کو اسے طرح یہ میں نے دو کپ کے مطابق دو کپ میں نے ڈالے تھے میں دے گئے اب آپ کی مرضی آپ جتنا کیک منانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ منالے اس میں انڈے آپ ایڈ کر دیں جتنا میں یہ منا رہا ہوں یہ ایک ڈونٹ کیک بن رہا ہے اگر آپ دو منانا چاہتے ہیں تو ڈبل چیزیں اس میں ایڈ کر دیں پر کےک اچھا سا پھن جائے گا یہ میں فول گرانٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں پھر میں نے اس میں یہ چوکلیٹ پورڈر جو ہے وہ میں پاس پڑا ہوتا میں نے اس میں چوکلیٹ پورڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ایک چمچ بھر کے نا ایک چمچ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو کہتے ہیں اوئل وہ بھی مینیس میں ایڈ کیا پھر اس کے بعد مینیس میں جو ہے وہ دودھ آدھا ڈبا دودھ کا ملک پیک کا آدھا ڈبا مینیس میں ایڈ کر دیا اور ایڈسن کے ایک چمچ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا تاں کہ اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ بڑا یمی سا ہو پھر مینیس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا حضرت سے یہ کیک میں تیار کر رہتا ہے میری سسٹر بڑی جو ہے ان کو آپ ہی میں بولتا ہوں تو ان کی برڈے تھی تو ان کی برڈے کے لیے کیک تیار ہو رہا تھا ویسے ان کی برڈے جو بنتی ہے وہ 14 اکتوبر ہے تو 14 اکتوبر کو یہ میں نے کیک منایا تھا ویڈیو آپ کے ساتھ آپ شیئر ہو رہی ہے نہیں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر سکا شاید آج کے دن کے لیے یہ ویڈیو تھی اس لیے نہیں کر سکا میں تو اس چیز کو بہت میں بلیب کرتا ہوں کہ بلکہ سب کا اس چیز پر یقین ہو جائے جس دن جو کام لکھا ہو وہ کام اسی دن ہوتا ہے اس سے پہلے ایک سیکنڈ کے آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا تو خیر انسان کیا سوچتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو انسان کے علم میں نہیں ہے تو پرحال جو بھی ہے سب کے لیے بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں بہتریاں پیدا کریں اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں ازان ہو رہی ہے ازان سن لیں پھر اس کے بعد جی ازان ہو کی ہے ایک سن مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے نا میں اسی ٹائم جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈیٹ وغیرہ کرتے تو خیر میں اب آپ کے ساتھ سٹوڈی جو ہے وہ شیئر کرنے لگا تھا آپ ہی نے نا ایک بار استعا کیا حجر یہ مزے کی اور فنی بات ہے اور جب بہن بھائیوں کا رشتہ ہی بڑا عجیب سے ہوتا ہے ایک دوسرے سے بڑا ہی مطلب کہ بہت ہی پیارا اور محبت بڑا رشتہ ہوتا ہے اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے آپ میری آپی میری چھوٹی سسٹر دونوں اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور میں بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور کیونکہ ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے ہیں ہم ابو کے بعد ایک دوسرے کا سہار ہیں تو بس اللہ پاک تینوں کے لیے آسانیاں بیتری ہیں پیدا کریں چلی تھی اب میں آپ کے ساتھ اتنی دیر سے آپ کو میحیال سے سسپنس میں ڈالا ہے آخر بات کیا ہے جو میں شیئر کرنا جاتا ہوں آپ بھی بھی جب میری ہیال سے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کی بھی ہسی نکل جانی ہے ایک بار انہوں نے اس طرح کیا ابو زندہ تھے ہمیں ابو زندہ تھے تو اس ٹائم ایک بار ابو نے اسے مداری لکا دی کہ یہ حسیب کو تم نے پرانا ہے میں پرائی میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا کچھ خاص کہ میں اچھا تھا ہی نہیں پرائی میں دو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک بار کیا بٹھایا ہوانا تو میں پڑھ نہیں رہا بلکہ کام کر رہا تھا بلکہ آج سے نا میں ٹوینٹی سکس یئر ہوں اور یہ ہوگی کوئی اٹھانہ سال پہلے کی بات تو آپ ہی نے مجھے اس طرح کیا بٹھایا اور غصے سے انہوں نے اپنا کام کرنا تھا اور ان کو میں کام کرنے دے رہا تھا اور اسکول کا اور میں اپنے میں لگاوا آپ ہی نے غصے سے نا مجھے پینسل ہاتھ میں رکھی وی اور دپھر لگا دیا وہ دپھر میرے سال پہ لگا اور بلڈ نہ نکلنا شروع ہو گیا وہ خون اتنی سپیڑ سے نکلنا شروع ہو گیا کہ وہ سکھا بھی جو ہے نا وہ ادھر سال کے اندر نہ پس گیا تھا اب آپ ہی آپ ہی کو میں نے اتنا بلک ویل کیا بلک ویل کیا کرنا میں نے رہنا بھی سٹارٹ کر دیا اور میں نے کہا آپ تو آپ ہی مجھے کچھ بھی نہیں کہیں آپ ہی منتے کریں کیونکہ اببو کو پتا چل جانا اتنا سخت مار گئی ہیں اور ان کی آ جانی تھی سکتی تو اتنا مطلب انہوں نے میں نے ان کو کیا بلک میں میں نے کہا میں نے اببو کو بتا دے آپ ہی نے اپنی جتنی پاکٹ بنی تھی وہ مجھے دے دی اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی مطلب کہ پینزلز اس کے پاس پیاری پیاری تھی وہ بھی ساری پیارے لی تو بس یہ کچھ باتیں کچھ بہن بھائیوں کی شرارتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں تو انسان ہسنے لگ جاتا ہے اس طرح کے بڑے سین ہم نے بڑے بڑے سین کیے ہوئے ہیں ایون کے ایک پر وہ ہم باگ رہے تھے کھیل رہے تھے تو آپ ہی نے میرے پاؤں کے آگے پاؤں رکھا تو میں اتنی زور سے وہ جنگلہ سوتے ہیں اس کے اوپر گرہ کہ میں مجھے نہ وہ ڈبن پڑ گئے تھے نشان سے اور ابھی یہ باتیں یاد آتی ہیں بڑے ہو گئے ہیں بچورت کے باتیں یاد آتی ہے تو وہ ہسی بہت آتی ہے کہ ہم کیا شرارتیں کرتے رہے ہیں ایسے بہت سارے بہن بھائی ہوں گے جن کی بہت ہی مزدک مزدک سٹوریز ہوں گی تو خیر یہ تو دو ایسی تھی جو مجھے اس ٹائم یاد آ رہی تھی جب میں ان کے لئے کیک منا رہا تھا تو بس اللہ پاک ان کو خوش رکھے تو بہت زیادہ مجھے اس ٹائم جو اینا ہو رہا تھا وہ سب سے جو اینا ویلیو رکھتی ہے انپورٹنس ہے ان کی تو بس اس ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ لاو یو اور اللہ آپ کو بس بہت 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 زیادہ خوش رکھے اچھا جی آپ میں دوبارہ سے اپنی ریسپے کی طرف بڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جہاں سے ہم نے اس کیا تھا میں نے آخر میں وہ اس کو اچھے طریق سے مکس کرتا اچھا جی اور پھر باتیں ہماری ہوتی رہی ہیں تو اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے اپنی ریسپے کی طرف کہ میں نے اس میں جو ڈرونڈ والا بڑھتا تھا اس میں میں نے جو پیسٹ منایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور میں نے اس بڑھتن میں جو ہے وہ رکھ دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پہل بڑھتن میں کوئی پی پانی نہیں ہے کچھ بھی آپ نے میں نے ایڈ نہیں کیا نہ نمک نہ پانی بلکہ میں نے اسی طرح وہ چھانہ رکھا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے پہلے بڑھتن کو پری ہیٹ کر لینا ہے پری ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھانہ سا رکھے اس کے اوپر یا آپ نے جو بھی آپ کے پاس کے کپارٹ بڑھا ہوا ہے جس بھی شیپ میں آپ نے وہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ آپ پچاس منٹ کے لیے نہ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے تو چکن دی آپ نہ دیجئے کہ ٹھیک ہے اور میں بتا رہا ہوں بازیزی بھائی یقین کر لیں پچاس منٹ آپ بھول جائیں کہ آپ نے کوئی چیز اس میں رکھی ہوئی ہے پر ہاں یہ چیز میں آپ کو بتا دوں پری ہیٹ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیرو پوائنٹ آنچ میں اس کو پکا لینا پچاس منٹ میکسمم لگیں گے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ڈونٹ کے کوئی بھی کیک ہے وہ بن جائے گا پھر لاسٹ پہ یہ میں نے اس کے اوپر اس کو نکال لیا پھر بٹر پیپر میں نے دیکھ آپ کے سامنے اتار رہے اور بہت ہی ماشاءاللہ پیار اس کی لوک آئی پھر اس کے بعد میں نے چوکلیٹ جو ہے نا وہ ملٹ کی تھی چوکلیٹ کی میں پاس بہت ہارٹ چوکلیٹ پڑی ٹھیک ہے اس میں میں نے دودھ آدھا ڈبا ایڈ کی آدھا ڈبا ایڈ کرنے کے بعد میں نے چوکلیٹ ایڈ کی اور چھے طریقے سے اس کو مکس کرتا رہا جب وہ مکس ہوگی ہے پھر میں نے ڈونٹ کی نکال کے اس کے پر چوکلیٹ جو وہ پھلا دیا اور اس کے اوپر میں نے اس اوپر کریم سے ہی نا ہے آپ ہی ہی پی پی دی لکھتی ہے اور اس دیکوریشن ماننے کوشش کی پر نہیں بن سکی اس دیکوریشن بہرحال بہت اچھا کیک بن تو امید آپ کو بہت پسند آیا ہو بہت